بے شمار رازوں سے برا ہوا سمندر کا علاقہ میریانا ٹرنچ یہ اوشن میریانا آئی لینڈ یعنی میریانا نامی جزیروں کے قریب واقعہ ہے سمندر کے اس گہرے ترین علاقے کی لمبائی تقریباً ڈیڑھ ہزار کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے ویسے تو اس خطرناک جگہ کی گہرائی کا اندازہ ابھی تک نہیں لگایا جا سکا لیکن ایک اندازے کے مطابق میریانا ٹرنچ کی لمبائی چھتیس ہزار فیٹ کے قریب ہے دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ماؤنٹ ایوریس کو میریانا ٹرنچ کے اندر ڈال دیا جائے تو یہ چوٹی بڑی آسانی سے اس میں ڈوب جائے گی اور اس کا نام و نشان بھی نظر نہیں آئے گا اگر اب سمندر کے تین ہزار فیٹ نیچے چلے جائے تو وہاں سورج کی روشنی بلکل ہی ختم ہو جائے گی اور پانی کا ٹمپریچر حد سے زیادہ ہو جاتا ہے دوسری طرف میریانا ٹرنچ کے گہرائی تو چھتیس ہزار فیٹ نیچے ہے اس کا مطلب ہے کہ میریانا ٹرنچ کے گہرائی میں کیسی کیسی چیزیں رہتی ہوں گی وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے اس بات کو سمجھنا بہت مشکل ہے اس ویڈیو میں میریانا ٹرنچ کی عجیب و غریب چیزوں کے مطلق جاننے کی کوشش کریں گے دوستو ویسے سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے لیکن ابھی بھی سائنٹس اس دنیا میں چھپے رازوں کو ڈونڈ نہ سکے میریانا ٹرنچ بھی انہی رازوں میں سے ایک ہے کچھ دیر پہلے تک سائنٹس یہی سمجھتے رہے کہ میریانا ٹرنچ میں کسی بھی مخلوق کا زندہ رہنا ناممکن ہے لیکن نائنٹین سکسٹی میں دنیا کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کے بارے میں کئی سوالات کھڑے کر دیئے ہوا کچھ یوں کہ نائنٹین سکسٹی میں جیک جو کہ سویزی لینڈ کے ایک ریسرچر تھا اس نے فیصلہ کیا کہ میریانا ٹرنچ کی گہرائی میں جا کر وہاں چھپے رازوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے گا یہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ سمندر کے گہرے ترین علاقے میریانا ٹرنچ میں پہنچ گیا میریانا ٹرنچ میں زیادہ تیر گزارنا انتہائی مشکل ہوتا ہے لیکن یہ لوگ اس خطرے کے باوجود بھی بیس منٹ تک اس جگہ میں موجود رہے اس کے بعد انہوں نے اس بات کو بھی کنفرم کر دیا کہ میریانا ٹرنچ میں زندگی کے اثرات بھی موجود ہیں اور سمندر کے اس گہرے حصے میں ایسی ایسی مخلوق رہتی ہے جو ہم نے آج تک نہیں دیکھی میریانا ٹرنچ میں پانی کا پریشر عام سطح سے ایک ہزار گناہ زیادہ تیز ہوتا ہے لیکن یہاں کئی ایسی سمندری مخلوق رہتی ہیں جس کے لیے اس پریشر کو برداشت کرنا ایک عام سی بات ہے یہ ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی اور اس نے دنیا بر کے سائنٹس کو بھی حیران کر دیا یہ تو شروعات تھی کچھ سالوں کے بعد جیکس کی ایک نوٹ بک دنیا کے سامنے آئی جس میں اس نے ایک انتہائی عجیب و غریب واقعے کا ذکر کیا ہوا تھا اس میں اس نے لکھا تھا کہ جب یہ لوگ میریانا ٹرنچ کی گہرائی میں پہنچے تو ان کو ایک چمکتی ہوئی گول چیز نظر آئی تھی جیکس کا کہنا تھا کہ ایک زندہ چیز تھی جو انہیں مسلسل گور رہی تھی اور کچھ ہی دیر کے بعد یہ چیز ان کی نظروں سے غائب ہو گئی میریانا ٹرنچ میں پائی جانے والی یہ عجیب و غریب چیز کیا تھی اس کے بارے میں سائنٹس کچھ بھی پتہ نہ چلا سکے اس کے بعد نائنٹین ایٹی فائف میں ایک بار پھر ایک پرسرار واقعہ میریانا ٹرنچ کے اندر پیش آیا ایک امریکن شپ نے میریانا ٹرنچ کی طرف ایک ڈیوائس بیج کر یہاں موجود مسٹریز کو معلوم کرنے کا فیصلہ کیا شپ میں اس ڈیوائس کو کمپیوٹر کے ذریعے مونیٹائز کیا جا رہا تھا اچانک شپ کے کریو میمبرز کو ڈیوائس کے آس پاس عجیب قسم کی آوازیں سنائی دینے لگی اور پھر ان کی ڈیوائس کو کسی نے انتہائی طاقت سے نیچے کی طرف کھینچنا شروع کر دیا یہ طاقت اس قدر زیادہ تھی کہ یہ ڈیوائس شپ سے ٹوٹنے ہی والی تھی شپ میں موجود انجینئرز اور ریسرچرز نے فوراں اس ڈیوائس کو اوپر کی طرف کھینچ لیا کافی دیر محنت کرنے کے بعد جس نے بھی اس ڈیوائس کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اس نے چھوڑ دیا جب اس ڈیوائس کو واپس شپ میں لایا گیا تو اس ڈیوائس کو دیکھ کر سبھی ریسرچرز پریشان ہو گئے کیونکہ اس ڈیوائس میں کسی مونسٹر جیسی مخلوق کے دانتوں کے نشان تھے یہ نشان اتنے بڑے اور گہرے تھے کہ ڈیوائس کی کئی سٹیل کیابلز بھی ٹوٹ چکی تھی اس واقعے کو یہ کہہ کر اگنور کر دیا گیا کہ یہ ڈیوائس کسی بہت بڑے پتھر میں فنسی ہوئی تھی لیکن جس جگہ یہ ڈیوائس بیجے گئی تھی وہاں کسی بھی پتھر کا نام و نشان ہی موجود نہیں تھا اور پھر وہ عجیب و غریب آوازیں کس کی تھی جو کریو میمبرز نے ڈیوائس کے ساتھ سنی تھی کچھ ریسرچرز کا خیال تھا کہ یہ میگلیڈن کا کام ہے میگلیڈن ایک ایسی مچھلی ہے جس کو تاریخ کی سب سے بڑی مچھلی بھی کہا جاتا ہے یہ شارک کی ہی ایک قسم ہے اور یہ اسی فیڈ تک لمبی ہوتی ہے میگلیڈن کسی بھی مونسٹر سے کم نہیں تھی میگلیڈن کی نسل آہستہ آہستہ اس دنیا سے ختم ہو گئی لیکن کچھ سائنٹیس سمجھتے تھے کہ میگلیڈن سمندر کے کسی گہرے حصے میں آج بھی موجود ہے میریانا ٹرینچ کے اوپر سے گزر رہی تھی اچانک اس شپ کو کسی نے نیچے سے اتنی زور کے ہٹ کیا کہ یہ شپ پانے کی سطح سے اوپر اچھل گئی اس واقعے میں بھی کئی ریسرچرز نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ سمندر کے سب سے گہرے حصے میریانا ٹرینچ میں کوئی میگلیڈن رہتی ہے دو ہزار بارہ میں ایک مشہور ڈائریکٹر جیمز کیمرون میریانا ٹرینچ کے گہرائی میں پہنچنے میں کامیاب ہوا یہ پہلا انسان تھا جو میریانا ٹرینچ کے گہرائی میں اکیلا ہی گیا تھا وہی جیمز کیمرون جس نے ٹائٹینک اور ایویٹر جیسی موویز ڈائریکٹ کی ہیں جیمز کیمرون ڈیپ سی ڈائیونگ میں ایکسپرٹ ہے اور سمندر کے گہرائی تک پہنچنا اس کا ایک خواب تھا دوستو میریانا ٹرینچ کے اندر کون رہتا ہے اور یہاں کیسی مخلوق رہتی ہے یہ ہم تھوڑا سا بھی نہیں سمجھ سکے اسی لئے سمندر کا سب سے گہرا حصہ آج بھی میسٹیریوس اور خوفناک لگتا ہے کیا یہاں کوئی میگلرڈن رہتی ہے یا کوئی ایسا سمندری مونسٹر رہتا ہے جس کے بارے میں ہم قصے کہانیوں میں سنتے آئے ہیں یہ بھی ابھی تک ایک پہلی ہی ہے جو کبھی نہیں سلٹ سکے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل کی نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائیں